پاکستان بار کاؤنسل نے سپریم کورڈ بل کے خلاف آٹھ اکنی بینچ بنانے کے فیصلے کے خلاف آج پورے ملک میں ہر تال کا اعلان کیا ہے بار کاؤنسل نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک بھر میں عدالتوں کا بھی بائیک آٹ کیا جائے گا جی او نیو سے باتشید کرتے ہوئے بار کاؤنسل کی مجلس منتظمہ کے چیرمن حسن رضا پاشا نے کہا ہے کہ سپریم کورڈ بل ملک بھر کی بار کاؤنسلوں کا پرانا مطالبہ تھا وکلا پارلیمنٹ کے بل کے حق میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 25 سرکان کو ووٹ کا حق نہ دینے کے بارے میں آئین کی شیخ 161 کے معاملے پر بھی ہم نے فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کیا تھا مگر نہیں بنایا گیا سب نے کہا ہے کہ اس فیصلے میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا جو بل کومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا وہ ہم وکلا کا دیرینہ مطالبہ تھا اور چار چیزیں تھی اس میں ایک یہ کہ 1843 کی اپیل پروائیڈ کی جائے نمبر ٹو یہ تھا کہ ریویو پٹیشن جو ہے اس میں مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے نمبر تین یہ کہ جو ارجن لوئیت کے کیسز ہیں ان کی فکسیشن کا میکنیزم بنایا جائے اور ویڈن فورٹین ڈیز ان کو کیسز کو لگایا جائے اور چوتھی جو ہے جو تھی وہ ہے فارمیشن آف بینچز جو ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں اس میں چیف جسٹر صاحب کے ساتھ دو سینئر ججز کی کمیٹی ہو جو کہ ججز کو جو کہ بینچز کی تشکیل دیں اب جب کہ یہ مطالبہ پورا ہوا ہمارا کوئی پولیٹیکل گین نہیں ہے ہمارے کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے ہم اکراس دی بورٹ میں اس وقت تمام بار کونسلز پروینچر بار کونسلز اور اسلام آباد بار کونسلز ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کل پورے ملک میں تمام عدالتوں کا بائی کٹ ہوگا اور ہٹال ہوگی تو فل کورٹ والا مطالبہ کر کر کے ہماری زبانیں خوشک ہو گئی ہیں لیکن جب فل کورٹ نہیں بنا ایون فل کورٹ میٹنگ بھی نہیں ہوئی تو اب ہم یہ کہنا ہے جی کہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بل سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے اور اس کی ہیرنگ کرنی ہے تو آٹھ جو سینئر موز ججز ہیں ان پہ مشتمل بینچ ہو جاتا تو یہ زیادہ اچھا تھا لیکن اس کی فارمیشن جو آپ کی گئی ہے اس پہ بھی ہمیں اترازات ہے